اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا محمد علیہ السلام حفظ اللہ تعالی کا نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارہ میں قیمتی جمعہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ازا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرتِ ابو حریرہ ربی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے تو یہ حدیث پاک مکمل جب تم نماز جنادہ پڑھنے لگو تو یہ دعا پڑھو اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشاہتنا وغائبنا وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز جنادہ کے بعد دعا تو مانگتے ہیں دخنانے کے ماد مانگتے ہیں ہمارے دوست بھائی وہ متصل نماز جنازہ کے بعد پڑھتے ہیں مانگتے ہیں تو حدیث پاک میں تو ہیں اپنے بھائی کے لیے دفنانے کے بعد اتنی دعا کرو کہ عرب نسل کا جو اونٹ ہیں اس کو اللہ کی راہ میں زبا کیا جائے اس کے حیثے کیے جائے اور اس کو غریبوں میں بانٹا جائے جتنی دیر اس پر لگے اتنی دیر تک جو ہیں دفنانے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو تاکہ اس کا قبر کا عذاب ہلکہ ہو آسان ہو تو ہم بھی جنادہ کے بعد مانگتے ہیں لیکن دفنانے کے بعد مانگتے ہیں تو اللہ پاک مسلک کی تاثب سے بچائے اللہ پاک سمجھ اتا فرمائے اور ایک اقلی دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو سکون یا مدرسے کے لیے تیار کرتی ہے تیار کرنے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا روڑ کراس کرتے کرتے دھیان کرنا کہیں نیچے نہ آ جانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ایسے ہی ہے ازا سلیتم جس وقت نماز پڑھو نماز جنازہ پڑھو فَأَخْلِسُ لَهُ الدُّعَى اللَّهُمَّ فِيْنَهَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا کہ آخر تک یہ پڑھو تو یہاں یہ تو نہیں کہا کہ نماز جنازہ پہلو تو بعد میں پڑھو تو ایسے ہی سڑک سے گزرتے گزرتے دھیان کرنا ہے یا پھر سڑک سے گزر کر بعد میں دھیان کرنا ہے کیا مثال دیتے ہیں اور تیسری مثال یہ بھی دی اقلی کہ ہم وفادار ہیں تم وفادار نہیں جیسے مکہ مدینہ حج کرنے جاتا ہے اپنا پیارا تو اس کو چھوڑنے جاتے ہیں ائر بورٹ پر پھر اس کو ایک دعا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جملہ کہ جہاں تک ہم آ سکتے تھے وہاں تک آئے آگے آپ کا رب راکھا تو دفنانے کے بعد دعا ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں تک ہمارا بس تھا ہم نے کر دیا آپ کے ساتھ جو ہے محبت کر دی ہے جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا آگے آپ جانے آپ کا اللہ عزیز جو ہمارا جل جانے اسی طرح جو ہے ائر بورٹ پر بھی بندہ کہتا ہے کہ تیرا ٹکڑ پاسپورٹ یہ چیزیں تو ہیں تو تو جا سکتا ہے آگے آگے جو ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے جہاں تک ہم آ سکتے تھے ہم آئے آگے رب راکھا تو چوتھی بات یہ بھی کہتے ہیں مولانا محمد علیہ عزقمن حفظہ اللہ تعالی کہ ہم وفادار ہیں تم وفادار رہیں تمہیں جلدی ہوتی ہے کہ میں نے کاروبار پہ جانا ہے میں نے شادی اٹینڈ کرنی ہے میں نے فلان کام پہ جانا ہے نماز جنازہ پڑھا دعا مانگی جوتی اٹھائی چلے گئے تم بے وفا ہوں بے وفائی کرتے ہیں ہم وفا کرتے ہیں اللہ باق سمجھتا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ بارکاتہ